اللہ اغان ساریان بہت بڑے عالم دین ہیں کوویٹ کی وجہ سے وہ بھی بہترحال اس سال مجالس نہیں پڑھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شخص کامل آتا فرمائے وہ حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے خادم کا ایک واقعہ بیان کیا ہونے ہیں خادم حرم کا سور آیا ہے اس نے خواب میں دیکھا رہا ہے حرم کا خادم ہے اس کا خواب بھی ویسے ہی ہے کہ امام آئے کہا فلانے دروازے پر کوئی آیا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو حرم کے بہت سارے دروازے ہیں خدا آپ سب کو حرم امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے خب کیا شان و شوقت ہے اس حرم کی کیا کیفیت ہے اس حرم کے ہر سہن کے اندر ایک الگ احساس پیدا ہوتا ہے اتنے سال گزر گئے مجھے کہ انہی کا کرم ہے سب کچھ جو بات اب تک بنی ہوئی ہے انہی حرم کے اس سہن میں آج تک مجھے جاد ہے جب میں پہلی دفعہ زیارت پہ بھی گیا تھا اس کے بعد امام نے ہمیں بلائی لیا پڑھنے ہی آ جاؤ یہیں کے ہو جاؤ وہ جو کیفیت ہے میں آج تک اس کو محفوظ کیے ہوئے ہوں اس سہن میں جو گوھر شاد کا سہن ہے اور آپ یقین کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں ایک دن جاؤں دو دن جاؤں ابھی بھی مولا نے مجھے اپنی ولادت پہ بلائیا وہاں پہ جسن پڑھنے کے لئے بھی شب میں سہر میں جب میں وہاں جاتا ہوں اتنی عنایت ہے اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے میں آپ کو الفاظ میں بہن نہیں کر سکا امام ایسی وعدی میں لے جاتا ہے آپ کو کہ یہ اس حدیث کا مزداق ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے وہاں جاتے ہی ملتب توہید لبرے سونا شروع ہو جاتی ہے اب خادم گیا دروازے پہ گیا جا کے دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا جب دیکھا تو ایک کتہ ہے کتے نے جیسی خادم کو دیکھا تو مشت کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ سڑک کنارے جو پانی بہ رہا ہوتا اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے نالا جو ہوتا ہے صاف پانی گزرنے کا دیکھا اس کا بچہ اس جالی میں پھسا ہوا ہے انہوں نے دیکھا اس کو نکال لیا اغان ساریان حرم امام رضا کے اندر امام سے مخاطب ہوئے یا امام رضا ہم جانور سے کم تو نہیں مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں کوئی نہیں بچائے گا ان کے علاوہ اجزہ نے مطلب نہیں یہ جو مشکل ہے نا صرف متصل ہونے کی دیر ہے بس توصل کریں جھوڑیں یہ دن ہیں ہی جھوڑنے کے لئے اس سے بہترین آپ کو موقع نہیں ملنے والا آپ عام دنوں میں کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں کبھی آئے کبھی اٹھے کسی کی مجلس ہوئی تو آپ اس کی خاطر چلے جاتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے نہیں جاؤں گا نراز ہوگا کسی کے انتقال ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آپ کسی کے لئے نہیں آئے ہیں ابھی آپ صرف حسین کے لئے آئے ہیں یہ اس کی ارزش کو سمجھیں اس قیمت کو سمجھیں اب جب آ ہی گئے ہیں تو پھر اس خوفوں کو ہٹائیں جس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھیں باطن کو سمجھیں سیر کرے عالم کی جیسے امام حسین نے امام حسین ہر دور میں جو ہے وہ سیر کراتے ہیں اپنے آپ امام کی ارزش امام اپنے آنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں اصل میں اپنی زندگیوں کے اندر مادی زندگیوں دوسرا سسٹم مسلسل کام کر رہا ہے موسیقی موسیقی